دروسی پڑھنا جی مسائل و طہارہ طہارت کے مسائل طہارت ہم جانتے ہیں کہ ایک ظاہری طہارت ہوتی ایک باطنی طہارت علم ہے ظاہری طہارت اور باطنی طہارت باطنی طہارت کیا ہے شرک سے کفر سے یہ شرک اور کفر کے بھی نظریہ ہوتا ہے یہ جب دل میں بیٹھ ساتا ہے تو انسان کا دل انتہائی کالا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے دور کرنا ہے وہ دور کیسے ہوتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسولہ پڑھنے سے تو اس طرح دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے تو اندر سے صاف ہوا تو یہ آدھا ایمان اور اب باہر سے صاف کرنا ہے یہ اس کے کچھ مسائل ہیں تو اس طرح باہر سے بھی اور اندر سے انسان اپنے آپ کو صاف کر لے تو یہ تاہر مومن ہوتا ہے پاکیزہ مومن ٹھیک ہے اس لئے آپ نے یہ دیس پڑھی ہوگی ہے طہارت و نصف الایمان طہارت جو ہے یہ آدھا ایمان ہے تو آدھا ایمان چونکہ اندر پہلے کا ہے باہر سے بھی کر لیا تو پورا ایمان ہو گیا تو طہارت کے جو مسائل ہیں اس میں پہلا مسئلہ ہے کہ جمع کے بعد غسل کرنا فرض ہے جمع کا مطلب انٹرکورس ہے عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس بین شعبہ الاربع ثم جہدہ فقد وجو الغسل متفق علی جب خامن بیٹھے درمیان اپنی بیوی کے چاروں شاخوں کے درمیان چاروں شاخوں سے مراد دونوں ٹانگیں دونوں ہاتھ ثم جہدہ پھر اس میں کوشش کرے انٹرکورس کرے فقد وجب الغسلو تو تاقی غسل واجب ہو گیا تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان جب بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تو دونوں پر غسل فرض ہو جاتے ہیں میاں پر بھی اور بیوی پر بھی تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے تو غسل کا مطلب یہی ہے کہ نہانا فرض ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ صرف آدھ ہو لیے استنجا کر لیے بس کافی ہے کیونکہ ایسی صورت میں ایک مسلمان وہ ناپاک ہوتا ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ اس کا انگ انگ جس طرح ہلا ہے اسی طرح اس کا انگ انگ پانی سے ترب ہو جائے تاکہ وہ صاف ہو جائے پھر مسئلہ نمبر اکیس ہے احتلام کے بعد غسل کرنا فرض ہے احتلام یہ ہوتا ہے کہ انسان خواب میں دیکھے اپنے آپ کو کسی ایسی حالت میں کہ اس کو یعنی احتلام ہو جائے تو یہ احتلام جو ہے اس کے اگر ہو جائے اور ان بندہ تری دیکھے اپنے وجود پر یا کپڑے پر تری دیکھے تو ایسی صورت میں غسل فرض ہو جاتا ہے عورت بھی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے وہ بھی اسی طرح دیکھتی ہے تو اس کی شرمگاہ جو ہے وہ بھی تر ہو جاتی ہے یا اس سے بھی کچھ نہ کچھ مادہ نکلتا ہے جو اس کے کپڑوں کو لگ جاتا ہے وہ بھی انسان ہے تو اس وجہ سے یہ دونوں کو جب ایسی سکفیت ہو تو ان پر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے پھر غسل جنابت کا مسنون طریقہ کیا ہے انسان جو حالت جنابت میں یعنی جمع کے بعد یا احتلام کے بعد یا منسس سے فارغ ہونے کے بعد جو حالت ہوتی ہے نا عورت کی یا مرد کی اس حالت کو کہتے ہیں حالت جنابت اور وہ بندہ یا بندی اس کو کہتے ہیں جمبی یا وہ جمبی ہے حالت جنابت میں ہے تو اس حالت میں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ نبی علیہ السلام تو تسیم کا طریقہ بتا جا رہا ہے دیکھیں یہ طریقے جانا اس کو یہ نہیں سمجھی یہ بڑے شرم کی باتیں ہیں یہ کسی کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہو سکتی ہے اب اگر کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا اور وہ آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اللہ کے رسول ہیں امت کے باپ ہیں معلم ہیں معلم ٹیچر ہیں سکھاتے ہیں دوسروں کو لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ آ کے پوچھنے آپ سے اب وہ آ کے اگر آپ سے پوچھتا ہے یہ شرم ہوئے آ کے مسائل تو دو طریقے ہی ہو سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہو کہ تم بڑے بے شرم ہو آ کے مجھ سے اس قسم کے مسائل پوچھتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں چلے جاؤ یہاں سے اور دوسرا یہی ہے کہ اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ بھئی ہاں یہ معاملہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو آؤ میں تمہیں طریقہ بتا ہوں تو وہ جو طریقہ ہے نبی علیہ السلام والتسلیم پیار اور محبت سے جو دوسروں کو سمجھا رہے ہیں بحثیت ایک معلم جی سمجھا رہے ہیں آپ نہ ڈانٹ رہے ہیں نہ اس کو بے حیائی کی بات کہتے ہیں اس لیے کہ یہ فطرت ہے انسان کی اور اس کی ضرورت ہے تو ایسی باتیں جو شرم و حیاء کی ہیں اس لیمٹ میں رہ کے اللہ کے رسول نے سمجھائی ہیں ٹھیک ہے تو ایسی باتیں چونکہ ہر ایک کی ضرورت ہے چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے عورت ہے مرد ہے سب کی ضرورت ہے تو نبی علیہ السلام تو تصمیم اگر سمجھا دیتے ہیں تو وہ یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ فلموں اور ڈراموں سے اور الٹی سیدھی باتیں سیکھ کے انسان ان تاریخوں کو سیکھے سوچنے کی بات ہے نا اللہ کے رسول اگر سمجھائیں تو یہ جی بڑی بے شرمی کی باتیں ہیں اور خود ہر قسم کی موویز دیکھیں اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کے بیٹیوں بہنوں کے درمیان بیٹھ کے ماہوں کے درمیان بیٹھ کے دیکھیں وہ شرم کی باتیں نہیں ہیں آج اصل میں حیاء اور شرم جانا وہ اس کا مانعی الٹ گیا ہے یہ میں بات اس لئے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں ایسے وہ کہتے ہیں بڑی بے شرمی کی باتیں حدیث میں بڑے یعنی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار باہیا لوگ ہیں جن کو اتنی شرم آتی ہے لیکن یہاں شرم نہیں آتی جب بیٹھ کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو غسل جنابت کا مسنون طریقہ مسنون کا مطلب نبی علیہ السلام و تصریم کی سنت کے مطابق اس کا طریقہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قالت وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل فرماتے یعنی جنابت کا غسل فرماتے تو آپ شروع ہوتے کس طرح شروع ہوتے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہاتھوں کو جو گندگی لگی ہے وہ دھل جائے آگے جو برتن ہے وہ چوڑا سا ہے ٹوٹیاں تو لگی نہیں ہوتی تھی ٹیپ تو نہیں ہوتے تھے وہ تو ٹب ہوتا تھا اس میں پانی پڑا ہوتا تھا اب وہی پانی سب نے استعمال کرنا ہے پینہ بھی ہے وضو بھی کرنا ہے ہانڈی میں بھی ڈالنا ہے تو یہ طریقہ کچھ اس کا ہونا چاہیے کچھ رہنے کے طریقے ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کیا کرتے ویغسلو یدہی سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے تاکہ ہاتھ ساف ہو جائیں سم یفریغ بیمینی علیہ شمالی پھر اپنے دائیں ہاتھ سے پانی لے کے اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے اور پھر بائیں ہاتھ سے یعنی دائیں ہاتھ سے پانی لیتے بائیں ہاتھ میں ڈالتے اور پھر کیا کرتے فیغسلو فرجہو پھر آپ بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھوتے تو دھونے کے بعد اب گندگی جسم ہاتھ سے بھی ساف ہو گئی یہاں پر بھی جو شرمگاہ پید کر جو بھی کچھ لگا ہے وہ بھی ساف ہو گیا دھو دیا اب اس کے بعد پھر آپ وضو فرماتے جیسا کہ نماز کا وضو ہوتا ہے آپ اپنے وضو کو جو نماز کا کرتے تھے ویسا ہی آپ وضو فرماتے ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ پھر آپ پانی لیتے فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ پھر آپ اپنی انگلیوں کو داخل کرتے فِي أُصُولِ الشَّعْرِ بالوں کی جڑوں میں یعنی پانی لے کے سر پہ لگاتے اور پھر اپنے انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں بالوں کے اندر سے یوں گزارتے ہر جگہ تاکہ جڑیں جانا وہ تر ہو جائیں کوئی جگہ خوشک نہ رہے حَتَّى إِذَا رَأَا حَتَّى کہ جب آپ محسوس کرتے کہ اَن قَدْ اِسْتَبْرَأَ کہ آپ نے اپنی سر کو اچھی طرح تر کر دیا ہے ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ سَلَاسَ مَرَّاتٍ سَلَاسَ حَفَنَاتٍ پھر آپ اپنے تین لپ لے کے پانی کے تو تین لپوں کو لے کے تین دفعہ اپنے سر کو پانی ڈالتے تھے سر پہ پانی ڈالتے تھے کیونکہ بال کبھی آپ کے بڑے ہوتے تھے تو ایسے صورت میں پہلے جڑوں کو تر کر لیا پھر اس کے بعد تین لپ لیے بھر بھر کے پانی کے وہ سر پہ ڈال دیئے کہ یہاں ایک میر میں ایک پیچھے تو اس طرح آپ سر کو بھی اچھی طرح بالوں کو بھی تر کر لیتے ثُمَّ عَفَادَ عَلَى سَائِهِ جَسَدِهِ پھر آپ اپنے پورے جسم پر پانی کو بہا دیتے ثُمَّ عَسَلِ رِجْلَئِهِ پھر اینڈ میں آپ اپنے دونوں پاؤں کو دھولیتے تھے وجہ کیا تھی کہ جگہ ہوتی تھی کچھی ریتلی جب پانی ڈال رہے ہیں تو اس کے چھینٹے اڑھ اڑھ کے پاؤں پہ پڑھتے ہیں تو اس لئے پاؤں کو بلکل اینڈ میں پھر آپ دھولیتے تھے تو یہ پرانا ایک دیسی انداز تھا جو نبی علیہ السلام و تصریم کا تھا گھر آپ کے ایسے تھے رہائش ایسی تھی گزارہ ایسے تھا تو یہ اس کا ایک انداز بتا ہے اور اس وقت بھی دنیا کی مجورٹی جو ہے نا وہ اسی انداز سے اپنا وقت گزارتی ہے یا ان کا لائف جو جو وے آف لائف ہے یا سٹائل ہے وہ اسی طرح کا ہے ہم شہر کے جو لوگ ہیں ہمارے لئے شاید کوئی اجنبی سی بات ہو یہ کیسے ممکن ہے ہمارے لئے یہی طریقہ ہے کہ ہم پہلے اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھولیں ٹیپ کھول کے شرمگاہ کو اچھی طرح دھولیں پھر اس کے بعد وضو کر لیں پھر ٹیپ کے نیچے کھڑے ہو کے اپنے جسم کو دھولیں بس وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا نہ کوئی ضرورت پاؤں بھی دھونے متفقن علی تو یہ حدیث متفق علی ہے پھر مسئل نمبر تیس ہے مزی خارج ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا یہ مزی کیا ہوتی ہے ایک ہوتی ہے منی جو انسان کے اپنا سپرمز ہیں اس کو منی کہتے ہیں تو ایک ہوتی ہے مزی کہ انسان کو ایریکشن ہوتی ہے لڑکے یا لڑکی کو ایریکشن ہوتی ہے اور ایریکشن کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی شرمگاہ سے نا چھوٹے چھوٹے ایک دو قطرے نکل رہے ہیں یہ گیلی ہوگی جگہ تو یہ جو گیلہ ہونا ہے یہ اس مزی کی وجہ سے ہوتا ہے ایریکشن کے بعد پشاب کی جو نالی ہے اس میں یہ قطرے آ جاتے ہیں وہ پشاب نہیں ہوتا وہ منی بھی نہیں ہوتی جو گاڑی بھی ہوتی ہے اور وائٹ بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہوتا ہے بلکل ایسے چمکتا ہوا پانی گاڑا پانی ہوتا ہے لیزدار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں تو ایسی حالت میں اگر مزی انسان کے جسم سے نکلے شرمگاہ سے نکلے تو کیا اس سے غسل فرض ہوتا ہے یہ ایک مسئلہ ہے کیونکہ ہوتا ہے اکثر ہے شریعہ یہ لوگوں کو ان مسائل کا علم نہ ہو تو ہاتھ لگانے سے ہی بندہ بیوی کو گھر لے آتا ہے اس کو ہاتھ لگایا وہ وہ بھی غسل کرتی رہتی یہ بھی غسل کرتا رہتا ہے حالانکہ یہ مسئلہ نہیں ہوتا پتہ ہونا چاہیے یہ مسئلہ اس لیے پتہ ہونا چاہیے تو عن علی رضی اللہ عنہ قال کنت رجلا مزہا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی تھا جس کو مزہ جس کو بہت مزی آتی تھی کنت استحیی تو میں شرم محسوس کرتا کہ ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مسئلے کو میں اللہ کے رسول سے پوچھوں کیوں شرم آتی تھی لی مکان ابنتی کیونکہ آپ کی بیٹی جو تھی وہ میرے نکاح میں تھی تو فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ تو میں نے اپنے ایک دوست تھے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ میں نے ان کو کہا یہ مقداد یہ مسئلہ جرد نبی علیہ السلام سے پوچھ لو نام نہ لے نا پوچھ لو اگر مزی آتی ہو تو اس کا کیا کرے کیا غسل فرض ہے یا نہیں تو سینا مقداد نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرما یغسلو ذکرہو و یتوضعو بس ایسی صورت میں وہ کیا کرے اپنی شرم گاہ کو دھولے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے بس کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ مزی نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا صرف شرم گاہ کو دھونا ہے یا وہ اس کی نالی کا کوئی بھی پانی کپڑے کو لگا ہے تو وہاں بھی گیلہ ہاتھ پھیر کے اس کو صاف کرنا ہے اور اس طرح شرم گاہ کو دھونا ہے اور بس غسل کرنا ہے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ایک مسئلہ یہ پھر اس کے بعد ہے مسئلہ چوبیس بیماری کی وجہ سے مکمل پاکیزگی ممکن نہ ہو تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے البتہ ہر نماز کے لئے نیا وضو کرنا ضروری ہے بندہ بڑھا ہو جاتا ہے نا یا بیماری ہوتا ہے تو بیماری میں ایسا ہوتا ہے بعض اوقات پشاپ کنٹرول میں نہیں ہوتا یا پھر وضو کیا تھوڑا سا جھکا تو قطرے نکل آئے نماز میں اور یہ عام بیماری ہے بندہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں کیا کرے دیکھ دین کی ریایتیں دیکھ دین نے کس طرح ہم مسلمانوں کے لئے آسانی اپنے اندر رکھی ہے ہماری تکلیف کو دین نے ریالائز کیا ہے اور پھر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس بارے میں جو تعلیمات دی ہیں وہ اتنی آسان ہے کہ ایک مریض بھی بڑا ہلکا ہو جاتا ہے الحمدللہ ضرور سے زیادہ بوجھ نہیں ہے مجھ پہ تو وہ یہ ہے فاطمہ بنت حبیش سابیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہا انہا کانت استحاز کہ ان کو استحازہ کی بیماری تھی استحازہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں استحازہ ایک ہوتے ہیں منسز وہ اس کے ایک پیریڈ ہوتا ہے پانچ دن چھ دن سات دن یہ پیریڈ ہوتا ہے عورت کا تو وہ ان کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی ہے اور یہ ہر مہینے ہوتا ہے اس کے دن مقرر ہوتے ہیں تو جس دن اس کے شروع ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر اس کے انڈ تک اس پر نماز معاف ہے دین نے نماز اس کو معاف کی گیا یہ دین کی رعایت ہے اس لیے کہ قضاء کا اگر شریعت کہتی نہ کہ سات دن کی نمازیں تم نپ نہیں پڑ رہی تو اب قضاء کرو تو اس کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا سات دن کی نمازیں یعنی پینتیس نمازیں ہیں تھوڑی ہیں پہلے موجودہ نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور پھر پچھلی نمازیں بھی پڑھنی ہیں تو اس لئے دین بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا دین نے مناسبی سمجھا ہے کہ تم تمہیں یہ معاف ہیں لیکن مرد کو معاف نہیں ہے مرد کو منسز نہیں آتے ٹھیکھا نا تو یہ عورت کا اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو معافی نہیں دی کہ وہ عورت کیتنا کہے جی میں نماز نہیں پڑھتا میرے کپڑے نہ پاک ہیں یہ تو وہی عورت والا عرض ہے نا سمجھا رہی ہے میرے کپڑے نہ پاک ہیں یہ جملت ہمیں زید دیتا ہے یہ عورتوں کا جملہ ہے وہ بیچاری کہہ سکتی ہے ہم کیوں کہہ سکتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حیث اس حیث کے علاوہ عورت کو ایک اور بیماری ہوتی ہے کہ وہ ان دنوں کے بعد بھی اس کو مسلسل بلیڈنگ ہوتی ہے رکتی نہیں ہے جو منسز کے دن ہوتے ہیں ان دنوں کے علاوہ اور دنوں میں بھی اگر اس کو بلیڈنگ ہو تو یہ بلیڈنگ جو ہے یہ اس کی بیماری ہے تو شریعت اس بیماری کو تسلیم کر کے اس کے منسز کے دن تو مائنس کر دیتی ہے لیکن جو بیماری کے دن ہیں اس میں کہتی ہے کہ تم نماز پڑھو اور نماز کے لئے جو رعیت دیتی ہے وہ یہی دیکھتی ہے دیکھئے کہ فاطمہ انہا کانت تستحاز ان کو استحازہ کی بیماری تھی ٹھیک ہے حیز کچھ ہے اور استحازہ کچھ ہے فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام تو تسیم سے انہوں نے آکے مسئلہ پوچھا اللہ کے رسول میرے تو خون کبھی رکھتا ہی نہیں تو میں نماز کیسے پڑھوں وضو کرتی ہوں تو ادھر وضو کر رہے ہیں ادھر بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے میں کیسے نماز پڑھوں اور پھر بورت کو بیچاری کو بلیڈنگ ہو تو کمزور ہو جائے گی اور کمزور ہوتی جاتی ہے بڑی بری حالت ہوتی ہے ایسی عورتوں کی تو وہ کہتی ہیں کہ میں کیا کروں تو فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اذا کان دم الحیزتی جب تمہارا حیز کا خون آئے تو فإنہو دمن أسود وہ بلیک بلیکش ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بلیکش ہوتا ہے یعرف وہ پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ منسس کا خون ہے فإذا کان ذالکہ پھر جب یہ خون آئے یعنی بلیکش کے علاوہ بالکل بلڈ ریڈ بلڈ آئے فإذا کان ذالکہ پھر جب یہ خون آئے منسس کا تو فأمسکی عن الصلاة تو نماز سے تم رکی رہو یعنی نماز نہ پڑھو فإذا کان الآخر پھر جب دوسرا خون ہو تو بالکل ریڈ ہے بلیکش نہیں ہے تو یہ بیماری ہے فتوضعی تو تم کیا کرو وضو کرو وصلی اور نماز پڑھو فإنما هو عرقن اس لیے کہ یہ خون جو ہے یہ ایک خاص رگ ہے وین ہے وہ پھٹتی ہے تو اس سے یہ خون آگ نکلتا ہے یہ ایک بیماری ہے تو بیماری کی وجہ سے تم ویسے ٹھیک ہوتی ہے منسز کی دونوں میں تم نماز نہ پڑھو لیکن جب استحاضہ ہو تو اس کو بیماری سمجھو تو بیمار آدمی کے لیے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اس سے نہ تم بھی بیمار ہو تو بس وضو کر لو چاہے بلیڈنگ نکل رہی ہو لیکن تم وضو کر کے اپنی نماز پڑھ لو نماز معاف نہیں تو یہ حدیث بھی رواہ ابو دعود و النسائی امام ابو دعود اور امام نسائی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے پھر مسئلہ ہے ہائزہ اور جنبی مسجد سے گزر تک سکتے ہیں ٹھہر نہیں سکتے یعنی لوگوں کے پہلے پرانے دور میں ہمیں بھی یاد ہے کہ مسجد ہوتی ہے نا مسجد کا یہ کسی کا گھر ہے اس کا دروازہ جو نا گھر کا وہ مسجد کی طرف ہی کھلتا ہے مسجد کے سہن کی طرف تو گھر سے نکلے مسجد کے سہن سے ہوتے باہر چلے گئے جا کے کام کیا پھر واپس آ گیا تو ایسے لوگ جن کا گھر مسجد کے قریب ہو اور مسجد کے اندر سے اس نے گزرنا ہوتا ہے یا ایسے جو مسجد میں جا کے سو جاتے ہیں اور سوتے سوتے ان کو اتنام ہو جاتا ہے عالت جنابت ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرے تو حائزہ اور جنبی مسجد سے گزر سکتے ہیں مگر ٹھہر نہیں سکتے مجبوری ہے وہ گزرنا مجبوری ہے کہ انہوں نے پانی لانا ہے کسی کونے پہ جانا ہے وہاں کسی ہمام میں جا کے نہانا ہے تو یہ ایک مجبوری ہے تو لہذا گزر جائیں لیکن ٹھہرے نہ بیٹھے نہ وہاں زیادہ دیر کھڑے نہ ہو اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے وہ پاک ہونا چاہیے اور پاک لوگوں وہ پاک لوگی اللہ کے گھر میں داخل ہو عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں قالت وہ کہتی ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ناویلینی الخمرتہ عائشہ یہ مجھ یہ نا ایسا کرو یہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہاں جائے نماز جو کھجور کی پتوں سے بنی ہوتی ہے اس کو خمرہ کہتے ہیں کہ یہ جو خمرہ ہے مسلح جو ہے یہ مجھے ذرا اٹھا کے دو ناویلینی مجھے دو تو آپ مسجد میں تھے من المسجدی آپ مسجد میں تھے تو مسجد کا ساتھ ہی جو دروازہ ہے گھر کا تو آپ وہیں سے فرما رہے ہیں عائشہ مجھے ذرا وہ اٹھا دو تو وہ جب اٹھانے لگی تو ارز کرتی ہیں اللہ کے رسول فَقُلْتُ إِنِّي حَائِزَوْنِ میں تو حائزہ ہوں یعنی میں اس چیز کو چھونگی پھر آپ کو دوں گی مسجد میں میرا ہاتھ چلا جائے گا تو کیا میں کروں آپ نے فرما اِنَّا حَائِزَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ سنو تمہارا حیز تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے ہاتھ تو ساف ہیں سمدھو یہ ہے دین ونہ آپ پڑھ لیں دوسروں کو یعنی مبالغہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ہانا کہ ایسی حالت میں عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے اس کو گھروں میں نہیں رکھا جاتا ہے اس کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ کی لگی کوئی چیز نہیں کھا سکتے نہ پی سکتے ہیں نہ چھو سکتی ہے وہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے یہ دوسروں کے ہاں ہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے تو یہ حدیث بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان ہم صحابہ میں سے کوئی ایک بھی یمرو فی المسجدی وہ گزر جاتا تھا مسجد میں سے جنوبا جب وہ حالت جنابت میں ہوتا فجتازہو مجتازن اس کو عبور کرنے کے لئے یعنی مسجد سے گزر کے باہر جانے کے لئے وہ حالت جنابت میں مسجد سے گزر جاتا تھا یعنی ہم صحابہ ایسے کرتے تھے تو یہ جائز ہے ٹھہرنا جائز نہیں ہے گزر سکتا ہے مجبوری ہے تو اس حدیث کو امام سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں یا دوسرا اس کا نام مسنت بھی ہے اس میں اس کو روایت کیا ہے یہ کتاب پبلسٹ ہے پھر مسئلہ نمبر چھبیس ہے رفع حاجت کے لئے پردہ کا احتمام کرنا چاہیے عن انسن رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت لم يرفع ثوبہ حتی يدنو من الارضی رواہ الترمزی وابو داود والداری میو سینا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے یہ بڑی اہم بات ہے سنیں اس کو قال وہ کہتے ہیں کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام اذا اراد الحاجت جب رفع حاجت کے لئے بیٹھتے یا بیٹھنے کا ارادہ کرتے تو لم يرفع ثوبہ تو آپ اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے تھے حتی يدنو من الارضی یہاں تک کہ آپ زمین کے قریب ہو جاتے جب زمین کے قریب ہو جاتے تو پھر آہستہ سے اپنے کپڑے کو اٹھاتے تھے ٹھیک ہے نا یہ ایک شرم کی بات ہے کہ کھڑے کھڑے کپڑا اٹھا لینا اور پھر اس کے بعد بیٹھنا یہ بڑی بے شرمی ہے یہ نبی علیہ السلام و تصیم کی ایک بڑی اہم بات ہے جو سیدنا انس جو لڑکے ہیں آپ کا برطن اٹھا کے آپ کے ساتھ جاتے ہیں اور نبی علیہ السلام و تصیم کو کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں دیکھتے بلکہ کہتا ہے میں نے آپ کو یہ دیکھا تو یہ حدیث ہے جس کو امام ترمزی امام ابو داود اور امام ادارمی نے اپنی اپنی سنن میں اس کو بیان کیا ہے پھر اسی طرح انجابر رضی اللہ عنہ قال سینا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البرازہ جب آپ پخانہ پھرنے کا یعنی پخانہ میں کرنے کا ارادہ کرتے تو انطلقہ آپ چلے جاتے یہ بھی بڑی اہم بات ہے غور سے سنیں پخانہ آپ نے کرنا ہوتا تو آپ چلے جاتے انطلقہ آپ چلے جاتے یعنی گھر سے نکل کے دور نکل جاتے حتیٰ لا يراہو احد حتیٰ کہ آپ اتنے دور چلے جاتے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکتا کیا اس سے محسوس ہوتا ہے کیسی آپ کی طبیعت تھی شرم و آیات و نظر آتا ہے اور آپ کے علم ہے کہ انسان جب قضاء حاجت کے لئے بیٹھتا ہے تو اس کے پیٹ سے آوازیں بھی نکلتی ہیں نکلتی ہیں نا تو نبی علیہ السلام یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میری کوئی آواز سنے اس لئے کہ یہ آوازیں سننے سے بھی نا انسان کی نظر میں جس کے پیٹ سے اس قسم کی آوازیں نکلیں تو انسان کی نظر میں وہ بندہ گر جاتا ہے یہ کیسا آدمی ہے پھر مسئلہ نمبر ستائیس ہے پیشاب سے احتیاط نہ کرنا عذاب قبر کا باعث ہے عنی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کہ سینا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامت عذاب القبری فی البولی قبر میں عام جو عذاب ہوتا ہے اکثر و بیشتر جو عذاب ہوتا ہے نا لوگوں کو وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پیشاب کیا اس کے چھیتے پاؤں پہ آئے کپڑے پہ آئے پرواہ نہ کی اور پھر استنجہ بھی نہ کیا یہ ایک چیز ہے آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے عام قبروں میں جو مسلمانوں کے قبریں ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر جو اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے آپ خود دو قبروں کا غریب سے گزریں تو نبی علیہ السلام و تصویم نے ان دونوں قبروں والوں کو نئی نئی قبریں تھی آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا ہمارے نزدیک کو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے معمولی سا کام تھا یہ جو قبر والا تھا یہ پیشاب کرتا تھا اور اس کے چھیٹٹ لوٹ کے اس کے کپڑے پہ آتے جوتے پہ آتے پاؤں پہ آتے پروانی کرتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کو مرنے کے بعد یہ قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو آپ فرماتے ہیں فَاسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَعُولِ دھیان کرو جب پیشاب کرو تو پیشاب کے چھیٹوں سے اپنے آپ کو بچائے کرو اور استنجہ بھی کیا کرو صاف ستھرے راہ کرو یہ عداب ہیں دین ہمیں یہ سکھاتا ہے اگر ہم استنجہ نہیں کرتے یہ چھیٹے بھی آتے رہیں یہ ناراضگی اللہ کی ادھر قبر میں سزا پھر دوسری بات یہ کہ عجیب و غریب بیماریاں بھی انسان کو لگ جاتی ہیں یا آپ جا کے دیکھیں حکیموں سے پوچھیں آپ نے دیکھا ہوگا کتنے سائن بورڈ لکھے ہوتے ہیں عجیب و غریب قسم کے پیشاب کی بیماری یہ بیماری فلان حکیم صاحب کا پاس آ جائیں یہ ہوگا وہ خارش کی بیماری کئی اور چیزیں ہیں جو انسان کے نا شرمگاہ کے اردگرد کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ اندر نالی میں بھی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس لئے اس کا فرماتا ہے فَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالْطَبَرَانِيُّ وَالْحَاکِمُ وَالْدَارَقُتْنِيُّ اس حدیث کو ان چار پانچ محدثین نے اپنی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے امام بزار نے اپنی مسند میں امام طبرانی نے اپنی موجم میں اور امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اور امام دار قطنی نے اپنی سنن میں پھر آٹھویں اٹھائیسویں حدیث دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع ہے رائٹھ ہیں دائیں ہاتھ ہوتا ہے بائیں ہاتھ کونسا ہوتا ہے لیفٹھ ہیں کیونکہ بائیں دائیں کہنے وہ کہتے ہیں لیفٹ کونسا ہوتا ہے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو دائیں بھائی رائٹھ ہوتا ہے اور بائیں لیفٹ ہوتا ہے دائیں ہاتھ کھانے پینے کے لئے اچھے کاموں کے لئے اس سے استنجہ کرنا منع ہے عن نبی قطادتا رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو قطادتا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمسن احدكم ذکرہ بیمینہی وہو يبول کوئی بندہ بھی اپنی شرمگاہ کو ذکر کا مطلب پینس کو مت پکڑے اپنے دائیں ہاتھ سے جبکہ وہ پشاپ کر رہا ہو یعنی پشاپ انسان کرتا ہے نا تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کے چھینٹے میں پناہ جائیں یا اس کی دھار جو ایسی جگہ جائے کہ نہ جائے تو وہ اپنی شرمگاہ کو پکڑتا ہے تاکہ اس کی دھار ٹھیک جائے تو آپ فرماتے ہیں بشک پکڑے لیکن دائیں ہاتھ سے نہ پکڑے یہ بائیں ہاتھ سے پکڑے اور اسی طرح نہ استنجہ کرے واشروم میں اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے استنجہ بھی نہ کرے اور جب کسی برتن میں گلاس میں کپ میں پانی پیے تو پانی پیتے وقت اسی کے اندر سانس نہ لے بلکہ اس کو پرے ہٹا کے پھر سانس لے یہ بڑی عجیب بات ہے پیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور آج دیکھیں میڈیکل کیا کہتی ہے برتن میں ہی آپ جس کے میں پانی پی رہے ہوں اسی کے اندر آپ سانس لیں گے تو آپ کے جرمز جو نکلتے ہیں وہ سارے اسی میں شامل ہو کے پھر آپ کے پیٹ میں جا کے کئی بیماریاں پیدا کر رہیں گے اس لئے آپ نے فرمایا پانی پیو تو تین سانس لو گھونٹ پیا دو گھونٹ پیا سانس لینا ہے تو برتن پرے کیجئے سانس لے لیجئے پھر دوسرا پھر تیسرا تو اس حدیث کو بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے بیان یہ روایت کی ہے پھر مسئلہ انتیس ہے بہت الخلا میں داخل ہونے سے قبل یہ دعا پڑنی مسنون ہے سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا جب آپ بیت الخلا میں یعنی واش روم میں بات روم میں آپ داخل ہوتے تو قالا آپ یہ دعا فرماتے تھے تو داخل ہوتے وقت آپ پہلے اپنا بائیں پاؤں اندر ڈالتے تھے ٹھیک ہے بائیں پاؤں اندر دائیں باہر پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے آج کل تو ہمارے ما شاء اللہ واش روم جو ہے نا وہ دس دس فٹ لمبے ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا یعنی داخل ہوئے ادھر ٹیپ لگا ہوا ہے ادھر بیسن لگا ہوا ہے آگے ذرا جائیں تو آگے وہ شاور لگا ہوا ہے تو اس کے آگے جائیں تو سائٹ پہ پھر کچھ اور ہے اور اس سائٹ پہ جا کے نا کارنر میں وہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو کموڈ لگا ہوا ہے تو یہ یہ جو صورت ہے اس کی کیا کریں ایسی صورت میں علماء نے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو حصوں میں تقسیم کر لیں آپ اگر وضو کر رہے ہیں سنکھ میں تو وہاں بشک بسم اللہ پڑھیں کیونکہ وہ واش روم نہیں ہے وہ وضو کرنے کی جگہ ہے نہ آ رہے ہیں تو وہاں بھی بشک دعا پڑھ لیں لیکن جب آپ نے ادھر جانا ہے نا وہاں بیٹھنا ہے تو وہاں بیٹھتے سے پہلے بیٹھنے سے پہلے اس وقت دعا پڑھ لیں بیٹھنے سے پہلے بیٹھ کے نہیں بیٹھنے سے پہلے یہی دعا کونسی اللہم انی اعوذ بکا من الخبس والخبائص اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں خبس سے خبس یہ خبیص کی جمعہ ہے میلز کے لئے یعنی خبیص جنوں سے والخبائص یہ خبیصہ کی جمعہ ہے خبیصہ کی اور یہ کیا ہے فی میل جن یہ دونوں آ کے اپنا کام دکھاتے ہیں دائرہ مرد بھی جاتا ہے وہاں واشروم میں عورت بھی جاتی ہے تو دونوں کے لئے دعایں ہیں کیا ہے تو پھر اندر ہی اندر دل میں پڑھیں زبان سے نہ پڑھیں ٹھیک ہے نا ایسی حالت میں زبان سے کوئی لفظ نہ نکالیں تو یہ خبیص کیوں آئی ہے یہ آکے خیالات دلاتے ہیں انسان کو بڑے عجیب و غریب اس حالت میں انسان ہونا تو انسان اپنی بارڈی کو بھی دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد سوچتا بھی ہے کئی خیال آتے ہیں تو ایسے خیالات میں انسان پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے سوچتے ان خبیص جنوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اس لیے پہلے ہی پروٹیکشن اللہ کی مانگ لے اور پھر اس کے بعد بیٹھ جائے تو اس حدیث کو بھی کس نے بیان کی ہے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے پھر مسئلہ نمبر تیس ہے بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد غفران کا کہنا مسنون ہے عنایشت رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین سیدہ عائشت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرجا جب آپ نکلتے تھے من الغائطی بیت الخلا سے قالا آپ فرماتے غفران کا مختصر سی دعا ہے جس کا مطلب ہے اللہ اگر کوئی اندر بیٹھے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں تجھ سے بخشش مانتا ہوں مجھے معاف کر دے مختصر سی دعا ہے غفران کا ایک اور بھی ہے الحمدللہ اللہ اللہ ازہب عنی الازا وعافانی کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں باہر نکل کے کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جو میرے پیٹ کی جو بہت اذیت والی چیزیں تھی وہ بڑی آسانی سے اس نے نکال دی اور مجھے آفیت بخشی ورنہ پشاب رکھ جائے تو اس سے پوچھیں اس بندے کا کیا حال ہوتا ہے جس کو قبض ہو پخانا نہ آئے اس سے پوچھیں اس کو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں کس تکلیف سے وہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس لئے یہ بندہ یہ دونوں دعائیں یاد رکھیں تو یہ دعا بڑی آسان ہے غفران کا تو یہ حدیث ہے اس کو امام احمد نے اپنی مسنت میں اور امام ترمیزی نے اپنی سنن میں اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ میں روایت کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ مسائل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے والسلام علیکم ٹھیک ہے